نمشکار میں ڈاکٹر آشتوش جھا کنسلٹنٹ آرثوپیڈکس منیپال ہسپیٹل گازیباد سے آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے بیک پین یعنی کمر میں ہونے والے درد اس کے کارن اور اس کے نیوارن کے بارے میں بیک پین ایک بہت ہی کامن بیماری ہے جس کے کارن مریض ہمارے پاس اوپیڈی میں آتے ہیں انفیکٹ سردی زکام کے بعد ہونے والی یہ سب سے کامن بیماری ہے جس کے کارن کوئی مریض کبھی اسپتال آتا ہے بیک پین کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک بیک پین ہوتا ہے جو صبح سوکے اٹھنے کے بعد زیادہ محسوس ہوتا ہے اسے ہم انفلمیٹری بیک پین کہتے ہیں ایک بیک پین وہ ہوتا ہے جو ایکٹیویٹی کرنے کے بعد بڑھتا ہے اور ریس سے آرام ملتا ہے وہ الگ الگ قسم کے بیک پین میں فردر ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے کہ میکانیکل بیک پین یا نیروجینک بیک پین آج جس بیک پین کے بارے میں ہم زیادہ چرچہ کریں گے وہ ہے نیروجینک بیک پین یعنی کی ریڑ کی ہڈیوں کے اندر جو ڈسک ہوتا ہے اس کے اندر دباؤدپن ہونے سے جب وہ نسوں کو افیکٹ کرتا ہے تو اسے ہم نیروجینک بیک پین کہتے ہیں نیروجینک بیک پین کن ایج گروپ میں زیادہ کومن ہے یہ اکثر دکھا گیا ہے کہ ینگ پیپل میں جو ایکٹیو ہیں جن میں اچانک سے کوئی ویٹ اٹھانے کے بعد بیک میں پین آتا ہے وہ نورمل کومن لینگ میں جسے ہم سلپ ڈسک کی بیماری کہتے ہیں اس میں یہ بیک پین فریقونٹلی پایا جاتا ہے حالانکہ اول ایج پاپولیشن ایب آف سکسٹی میں بھی اس طرح کے بیک پین کافی کامن ہے اور اس کا قارن بیک کے اندر ہونے والی ڈیجنرٹیو چینجز یعنی گھساوٹ ہوتی ہے نیروجینک بیک پین میں ریڑ کی ہڈیوں کے بیچ میں جو ڈسک ہوتی ہے اس کے اندر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور نسوں کے اوپر دباؤ پیدا کرتی ہے اس کے قارن مریض کو کمر میں درد تو محسوس ہوتا ہی ہے لیکن اکثر مریض ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ان کا درد کمر سے لے کر لگاتا بھوٹنے کے نیچے ہوتے ہوئے پرنلیوں کے اوپر جاتے ہوئے پنجوں تک چلا جاتا ہے اس طرح کے درد نارملی نسوں کے ایریٹیشن کے قارن ہی ہوتے ہیں اور اسی لئے اسے نیروجینک بیک پین کہا جاتا ہے اس بیک پین کو کیسے ہم پتہ لگاتے ہیں مریض کے لچھن اپنے آپ میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر درد کمر سے سٹارٹ ہو کر تھائیز سے ہوتے ہوئے گھوٹنے کے بیک سائٹ سے ہوتے ہوئے پرنلیوں سے ہوتے ہوئے اگر پنجوں تک جا رہا ہے تو نیروجینک بیک پین ہے اس کے علاوہ اوپیڈی میں ہم مریضوں کے اوپر کچھ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس میں ایک سٹریٹ لگ ریزنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں لیکن سب سے کنفرمیٹیو اس کا ڈیاغنوسس بنانے کا طریقہ ایمرائی کی جانچ ہوتی ہے اگر کوئی بیک پین جو لگ بک تین ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کر رہا ہے جس کے قرارن مریض کے کمر سے لے کر کے پورے بیک میں تھائیز میں نی میں پین جا رہا ہے ریڈیٹنگ پین جسے ہم کہتے ہیں یا پھر جو بیک پین نارمل دوائیوں سے ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے اس پہ ہم ایمرائی کی جانچ کراتے ہیں اور ایمرائی میں ہم کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈیوں کے بیچ جو ڈسک ہے اس پہ کتنا دباؤ پڑ رہا ہے اس کے علاج کیسے ہو سکتا ہے زیادہ تر مریض جن کے اس طرح کے بیک پین ہوتی ہے وہ بینہ سرجری کے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ریگولر ڈاکٹری سلال ٹریٹمنٹ اور فیزیو تھرابی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایک نئی ٹیکنیک بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ریڈ کی ہڈی کے اندر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کے مادہم سے ڈسک کے اندر جو بلج ہے جو پریشر ہے اس کو ہم ریڈیوز کرتے ہیں انٹی انفلمٹری میڈیسنز کے ذریعے اور اس سے مریضوں کے دکتوں میں کافی آرام آتا ہے کیول سیلیکٹڈ ایک دو پرسنٹ پیشنٹ میں جن میں کی بیماری آلیڈی بہت آگے بڑھ چکی ہے یا جن کی بیماری نارمل کنونشنل ٹریٹمنٹ سے ریسپونڈ نہیں کرے ان میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے نہیں تو زیادہ تر مریضوں کو ہم دوائیا اور فیزیو تھراپی سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں بیک پین ایک بہت کامن سمسیا ہے لیکن اسے نظرانداز نہ کریں کیونکہ اس کو اگنور کرنے سے اس کی انٹینسٹی اور سیویارٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا علاج جٹل ہو جاتا ہے تو آئے منیپال ہاسپیٹل کازیباد میں اور ہم سے سمپرک کریں ہر پرکار کے بیک پین سے سمبندیت جانکاری اور اس کے ڈائیگنوزیس کے طریقے اور اس کے علاج کے لیے ہم پوری طرح سے سکشم ہیں دھانے بات